بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسند کہانی کے ایک نئے اور مزہدار سے واقعے کے ساتھ آپ کی حتم میں حاضر ہوں ہمارے بچپن میں بسند کا آغاز صبح کا سورہ نکلتے شروع ہوا کرتا تھا نائٹ بسند کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا ہاں البتہ یہ زید ضرور ہوتی تھی ہر گڑی دور ارانے والے کو اور ہر شکین کو کہ صبح صبح سب سے پہلے میری گڑی ہی اڑتی ہوئی اپنی محلے میں نظر آئے تو نہ کھانے کا ہوش ہوتا تھا نہ پینے کا ہوش اور اب تو اگر تین چر گھنٹے کھانے کو کچھ نہ ملے تو ایسے لگتا ہے جیسے صدیوں کے بھوکے پیاسے ہیں لیکن وہ بچپن کا دور وہ جنون ایسا ہوتا تھا کہ اگر ہم کو مسلسل اٹھارہ بیس گھنٹے پانی کا ایک کترہ بھی نہ پینے کو دیا جائے اور کھانے کو کوئی جوش میں کمی آتی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ویکنس فیل ہوتی تھی کہ اب کھانے کی طلب ہو رہی ہے جسم کو تو جنون کی انتہا ہوتی تھی بڑے خوبصورت صبح صبح کیونکہ ان زمانوں میں ابھی ڈیک شیک اتنے عام نہیں تھے کوئی بہت خاص پارٹیاں یا جو بہت پروفیشنل پتنگ باس ہوتے تھے تو ان کی چھتوں پر کرائے کے اوپر لاؤڈ سپیکر اور گرامو فون قرائے پر لاکر بجائے جاتے تھے اور بہت دور دور سے ان وقتوں میں میرے بچپن کے زمانے میں پاکستان یہ گانا ہوتا تھا نور جہاں کا اڑائی جا اڑائی جا اڑائی جا گڈی ونگو اجمن سجنا اڑائی جا ایک یہ گانا بہت چلتا تھا اور ایک گانا ہمسایہ ملک کی گلو کارا کا تھا نہ کوئی ایومنگ ہے نہ کوئی ترنگ ہے میری زندگی ہے کیا اکٹی پتنگ ہے تو یہ دو گانے بہت ہی زیادہ بجا کرتے تھے اور دوسرا اس میں وہ لاؤڈ سپیکر پہ ایک دوسرے کو چیلنج بھی یہ کرتے تھے کہ چلو اڑائے ایک اڑا بڑی دیر ہو گئی ہے چالو نہ سکیں تو یہ ایک بہت مزہ در کمپیٹیشن ہوتا تھا اور جو بہت زیادہ کوئی شوخ مزاج اور ذرا چلبلے قسم کے پتنگ باز ہوتے تھے تو وہ اپنے گھر کی چھتوں کی منڈینوں پر خسرے لاکر نچایا کرتے تھے اور ساتھ میں ڈول والا اور عمومن ہم بچے لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ یہ جو گی والا حالی کنستر ہوتا ہے یا گی والا ڈبا ہوتا ہے یہ لے کر اور ساتھ میں کوئی چھوٹی موٹھی چھڑی پکر کے تو اس کو ٹین کو بجایا کرتے تھے تو برا وہ مزہ دار قسم کا کمپیٹیشن ہوتا تھا پھر اس میں اسے زمانوں میں کوئی اتنی جدت نہیں تھی ہم چھوٹے چھوٹے بچے کیا کیا کرتے تھے یہ جو مٹھائی والی دکانوں پہ جو مٹھائی پیک کرنے کے بعد اوپر جو گولڈن ڈبل پیٹھتے ہیں ہم یہ مٹھائی والی دکانوں سے ان کے ترلے ملتے کر کے دو دو چار چار پانچ پانچ گز یہ لے آیا کرتے تھے وہ سنہری ڈوری سی تو وہ اپنے چھوٹے شرلوں اور مچنوں کے نیچے باندھ کرو رایا کرتے تھے اور جب وہ دوب میں تھوڑی سی گڑی یا شرلہ ہمارا اوپر جاتا تھا تو وہ دوب کی ریفلیکشن کی وجہ سے وہ دم بہت تیز چمکتی تھی اور وہ ایسے لگتا تھا جیسے کہ سونے کی دم ہو تو بڑے یہ مزہدار قسم کے واقعات ہوتے تھے پھر اس میں کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں ہاں وہ سردیاں ہیں ظاہری بات ہے کہ بسند آتی ہی فروری کو تھی اس میں تو موسم کا کوئی چکر ہوتی نہیں کہ سردیاں میں ہی بسند ہوتی تھی تو چھت کے اوپر کنوں پر انہیں فال فروٹ پرونا یہ کھا لینا یا ہر گھر میں گجریلا بہت زوک و شوک سے پکتا تھا گجریلا لوگ کھاتے تھے تو یہ بڑے زبردست قسم کے معاملات ہوتے تھے پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ سپیشلی بسند کی تیاری کے لیے اپنی زمینوں سے کیونکہ بیسیکلی میرے والد صاحب کا کام زمین دارا تھا تو وہ ہم جس جس کو پنجابی میں ٹینگرییاں کہتے ہیں ڈینگری منگواتے تھے یا بیری کے درخت کی جو ٹین ہی ہوتی ہے وہ برے آگے وہ کانٹے سے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ ڈور گڈی چمورنا بہت آسان ہوتی تھی تو وہ ڈانگری کے آگے وہ بیری کے ٹکرے لگایا کرتے تھے جس سے کہ وہ لٹے رہا ہوں والی بہترین قسم کی ڈانگری بن جاتی تھی تو وہ ڈانگری کے ساتھ مقابلے ہوتے تھے اگر وہ ساتھ والے گھر کے لگ اور ہمارا ہے تو ایک گڈی کو لوٹنے کے لیے دونوں کی ڈانگریوں کی اپس مل رائیاں ہوا کرتے تھے جس کی ڈانگری ٹوٹ جاتی تھی اس کا پھر وہ بہت زیادہ مزاک اڑایا جاتا تھا تو یہ بڑا ہیلتھی کانپیٹیشن ہوتا تھا سیدھے ساتھے زمانے تھے نہ کوئی فائرنگ کا کنسپٹ تھا نہ کوئی کسی قسم کا یہ فلڈ لائٹ تھا نہ کوئی اور معاملات تھے تو بڑی بہترین قسم کی سیدھی سادھی پتنگ بازی ہوتی تھی جب کہ سورج غروب ہونے کو آدھا گھنٹہ بیس منٹ رہ جاتے تھے تو گھر کے بڑے بزرگ کہا کرتا تھے چل بھی انہیں شام کلیان تھی تیاری کر لائی اور پتنگ بازی کے اسلام میں بسند تلویدہ کو شام کلیان کہتے تھے وہ شام کلیان کیا جاتا تھا کچھ لوگ اپنی گڑیاں ڈوڑ جلا دیتے تھے کچھ لوگ تھے ہوتے تھے وہ ایک فانوس سا ملتا ہے جس کے نیچے وہ کپرے کا ٹکرا سا تیل میں بھگو کر باندھ کر جب آگ لگاتے تھے تو اس فانوس کے اندر وہ دھوان بڑھنے سے وہ اوپر کوٹھتا تھا اور وہ فانوس وغیرہ جلا کر تو اس کو بسند کول ودا کیا جاتا تھا اور دوسرے دن وہ میرے والا سا مزاک میں کہا کرتے تھے کہ انہیں بسند ختم ہو گئی تھے سویرے سکول جائیں تو جب میں کہتا تھا کہ میں نے سکول نہیں جانا تو وہ کہتا تھے آج جو میں لٹیریاں ہیں آئی لٹیریاں نہیں بسند رہے تھے تیرہ ناوی فیل لٹیریاں نے بھی چھامل ہو جائے گا تو ہم کہتا تھے کوئی بات نہیں ہمیں منظور ہے آپ ہمیں سکول سے بس چھٹی کرنے لٹیریاں نہیں بسند ہوئی ایسی منانی ایسی ہے بھی بسند مس نہیں ہوندے نہیں تو یہ اس طرح کا معاملات ہوتے تھے بہت بے خطرین قسم کے ایک بسند پہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک چھتری پکڑی تھی بہت ہی خوبصورت قسم رنگوں کے کاغذ کو جوڑ کر بنائی گئی تھی اور اس کے آٹھ جو تیلی ہوتی ہے اس کے آٹھ سیروں پر آٹھ پونچلیں لگائی جاتی ہیں تو جب وہ ہوا میں اڑتی ہے تو وہ انتہائی خوبصورت دیستی ہے کچھ لوگ اس کو اڑن تشتری کہتے تھے کچھ اس کو چھتری کہتے تھے کچھ اس کو پھول کہتے تھے تو وہ بہت ہی خوبصورت قسم کی میں نے وہ ایک چھتری پکڑی تھی ایک بسند کو جو کہ کافی دیر میں نے پاس رہی تھی لیکن پھر وہ بھی لاہر تو یہ دن جب یاد آتے ہیں تو شدید قسم کی اداسی چھا جاتی ہے اور اب بھی دل کرتا ہے کہ کاش یہ دن دوبارہ سے لوٹ کر آ جائیں اور ہمیں ہماری کھوئی ہوئی توانائی اور ہمیں ہمارا بچھرا ہوا شغل مل جائے لیکن یہ اب ممکن لگنا جو ہے نا وہ ہی لگتا ہے کہ اب یہ possible نہیں ہے جو کچھ ہو چکا ہے لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کو یاد کر کے دل بہت ہلکا ہو جاتا ہے بہت ساری خوئی ہوئی خوشیاں بھی مل جاتی ہیں تو آپ لوگوں کو یہ واقعہ کیسا لگا آپ اپنی ذاتی فیلنگز اور اپنے بچپن کی بسند کا تجربہ میرے ساتھ کمنٹ میں شیئر کیجئے گا آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو یہ واقعہ فارورڈ کریں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ